بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں مبارکلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے ٹورین ٹیسٹ میں آج ہم آپ لوگ کے لئے لے کریں ایک مزیدار سی ریسپی اور آج ہم بنائیں گے گریڈ چرگا جو کہ بہت ہی مزی کا تیار ہوتا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے بنانے میں بھی بہت ہی منفرد سے انداز میں اور کھانے میں بہت ہی ذائقہ دار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو کو نویٹفکیشن آپ تک پورا پہنچیں تو چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں چرگہ تیار کرنے کے لئے چولے میں آگا ہم نے جلا لیا اور ابھی کھڑائی کو رکھتے ہیں چولے پہ بسم اللہ بسم اللہ کھڑائی میں ڈال لیں گے مرگی مرگی ہم ثابت ہی رکھیں گے اور ابھی ہم اس میں ڈال لیں گے پانی بسم اللہ کھڑائی کو اوپر سے ڈام دیں گے اور ابھی باقی چیزیں جو ہم اس میں شامل کریں گے وہ تیار کر لیتے ہیں ایک عزت ہم اس میں استعمال کریں گے پیاز بسم اللہ پیاز کو کھڑ لیں گے اور پیاز ہم موٹا موٹا ہی کھڑ لیں گے پیاز کو کھڑنے کے بعد کھڑائی میں ڈال لیں گے تھوڑی سم اس میں استعمال کریں گے سبز میرچ اس کو کھڑ لیتے ہیں سبز میرچ میں ہم نے دو طرح کی لیے کچھ سرک ہے اور کچھ سبز ہے لیسن کے جو ہی ڈال لیں گے اور تھوڑی سی سبز میرچ ابھی ہم اس کو اوپر سے ڈام دیں گے ہم چکن کو اُبلنے دیں گے اور جب تک چکن اُبلتا ہے اتنی جیرے میں ہم میرینیشن کے لیے سامان جائب وہ تیار کر لیتے ہیں میرینیشن کے لیے جو چیزیں استعمال کریں گے ان کو دو لیں گے کڑائی کا ڈکن کھول کے چیک کرتے ہیں کڑائی میں اُبال آ گیا اور ابھی ہم چکن کی سائیڈ جب وہ چینج کر لیں گے تاکہ دونوں سائیڈوں سے جو ہے وہ یک سا چکن جب اُبل جائے سائیڈ چینج کرنے کے بعد اوپر سے ڈام دیں گے میرینیشن کے لیے استعمال کریں گے ہم تھوڑا سادرک اور ادرک ہم چھوڑے چھوڑے پہلے پیس کر لیں گے ادرک کے پیس کرنے کے بعد اس میں کوڑ لیں گے اور انہیں کوڑ کے چیتہ راباری کر لیں گے اور ساتھیں ہم اس میں تھوڑا سا شامل کر لیں گے لیسن ادرک اور لیسن کو ہم نے کوڑ لی ہے اور اسے ہم ڈال لیں گے کنالی میں کنالی میں ہم میرینیشن کے لیے میٹیریل جو ہے وہ تیار کریں گے اور ابھی ہم کار لیں گے سبد میرچ سبد میرچ کو بھی کارنے کے بعد ہم کوڑ لیں گے بھی مجرد position کٹی سبز میرچ بھی اس میں شامل کر لیں گے کٹی سبز میرچ اور کٹا ہوا ادرک لسن ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس میں ڈال لیں گے کریم تھوڑی سی کالی میرچ تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا نمک شامل کر لیں گے اس میں زیادہ مسالہ جاتھ جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کریں گے اس کو لائٹ سا رکھیں گے اور ابھی ہم دوبارہ سے مرگی کو چیک کرتے ہیں تو ماشاءاللہ مرگی ہماری اُبل چکی ہے جتنی ہمیں چاہیے تھوڑی ہوئی کڑائی کو چولے سے نیچے اتار لیں گے اور ابھی ہم چکن کو کڑائی میں سے نکال لیں گے پیاز لسن اور سبز میرچ ہم نے اُبالنے کے لئے اس کو استعمال کیا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے اور اس کو ہم ہاتھ کی مرسے تھوڑا سا مسل لیں گے اور اچھی طرح مسل کے ہم مسالے کے ساتھ سے اچھی طرح مکس کر لیں گے چکن کی مرنیشن کے لئے مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ماشاءاللہ زبردست تیار ہو گیا اور ابھی ہم ہاتے چکن کی طرف چکن کو ہم سینٹر سے کٹ کے اس کے دو پیس جو ہے وہ کر لیں گے صرف اس کی چسٹ جو ہے وہ کٹیں گے اس طرح چکن کو کٹنے کے بعد اس طرح کھول لیں گے اور اس طرح چکن کو کھولنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسالہ جو ہے وہ ساری چکن کے گرد اچھی طرح لگ جائے گا اندر تک اور ابھی ہم مسالہ جو ہے وہ چکن کے گرد لگا لیتے ہیں اچھی طرح چکن کو مسالہ لگانے کے بعد ابھی ہم تقریب بنادے گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طرح چکن کے اندر جذب ہو جائے اور جب تک ہمارا چکن جو ہے میرینیٹ ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم کوئلہ جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں کوئلہ تیار کرنے کے لیے آگا ہم نے جلا دیا اور ابھی کوئلے کے تیار ہونے کے انتظار کریں گے مرگی کو مینرنٹ کیے ہوئے بھی آدھا گھنٹہ ہو چکا اور کوئلہ بھی ہمارا تیار ہو گیا اور ابھی ہم مرگی کو لگاتے ہیں گرل میں مرگی کو چونکہ ابالا ہوئے اس لیے اختیار کے ساتھ اس میں لگا لیں گے تاکہ مرگی جو ہے وہ ٹوٹے نا چکن کو ہم نے گرل میں لگا لیا اور ابھی چلتے ہیں کوئلے کی طرف چکن کو رکھتے ہیں کوئلے پہ بسم اللہ ابھی ہم چکن کی سیٹ چینج کر لیں گے بسم اللہ تو ماشاءاللہ اس سیٹ پہ کلر جو ہے وہ زبردست آگئے ہیں ابھی ہم اسی طرح دوسری سیٹ کو بھی تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے چکن کی دوبارہ سے سیٹ چینج کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اس سیٹ پہ بھی کلر جو ہے بہت ہی زبردست آگئے ہیں اور اسی طرح اس کی وقفے وقفے کے ساتھ سیٹ چینج کرتے رہیں گے اور اس کو اچھی طرح جو ہے وہ پکا لیں گے تو ماشاءاللہ چرگہ ہمارا زبردست تیار ہو گیا اور اب ہم اسے گرل میں اسے نکال لیتے ہیں تو ماشاءاللہ خوشبو جو ہے بہت ہی مزے کی بسم اللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی نرم قسم کا چرگہ جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا ساتھ میں ہم مدد لے لیں گے اب شریع کی بسم اللہ یہ جی ہمارا چرگہ جو ہے وہ تیار ہو گیا چرگے کے ساتھ کھانے کے لیے ہم تھوڑا سا سلاد تیار کر لیں گے سلاد میں ہم کار لیں گے کیرہ بسم اللہ 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 اور طورا سمکارلنگی پیاز بسم اللہ بسم اللہ تو ماشاءاللہ یہ ہمارا گریل چرگاہ جو ہے بہت ہی زبردست تیار ہوا آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی اور اس کا ذائقہ کیسا رہا اور ابھی ہم ابو جانا اور مام شاہ سے کہیں گے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ ہمارا گریل چرگاہ جو ہے وہ کیسا تیار بسم اللہ رمانی راکھنے ہمارا گریل چرگاہ جو ہے یا بسم اللہ بسم اللہ ہمارا گریل چرگاہ جو ہے یا بسم اللہ بسم اللہ Hmmm ہے جو رمانی راکھنے مجھے بہت بھی آئے کیجا، آئے کیجا، جو اب بہت ہی زبردست تیار ہوا امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور جو دوستہ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹسکیشن آپ تک فوراں پہنچ جائیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اپنے بزرگوں کا خیار رکھے گا اور اسی کے تاتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ جی فاطمہ اللہ حافظ